تو چلیں جی کارٹریج پہ ہم کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کارٹریج کے کیا کیا ایشوں ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس کی فرس ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام ہوگا کارٹریج پہ یہ گرمی سردی کے اثرات وغیرہ سے بھی اس طرح ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس کا سکری اتار ہے ڈرم سائیڈ والا کور اتار لیا ہے گیر سائیڈ والا ڈرم کی گیر سائیڈ والا کور اتار ہے اس کے بعد یہ ٹی تھری کی کارٹریج ہے اس کے بعد جاست آم نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اوپن کرنے کے بعد ہم اس کا ڈرم نکالیں گے ڈرم لاک پینس کو ریموو کریں گے ڈرم کو ہم نے اتیاد کے ساتھ باہر نکال لیا ہے تو اگر ہم اس کے بلیڈ کو دیکھیں تو یہ اس کا بلیڈ جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے میرے تجربے کے مطابق اس کا جو ایکسپیرینس کے مطابق اس کا جو بلیڈ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گرمی وغیرہ کے اثرات جو ہیں یہ اس سے یہ زیادہ ٹھنڈ ہو تب بھی یہ ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ربڑ کے ہوتے ہیں تو یہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اس میں ایک نیا کلیننگ بلیڈ انسٹال کر لیتے ہیں ویسٹیج اس میں اتنی نہیں ہے بلکل کم ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو گرا کے اور پریشر ہوا سے ساف کر کے آتے ہیں اس کے بعد اس کا اگر ہم یہ میکنٹ بلیڈ مطلب کہ ڈی بلیڈ دیکھیں تو وہ بیس کا یہ ڈی بلیڈ بیس کا خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس کا چینج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا سی بھی چینج کریں گے تاں کہ ایک یونٹ اس کا کلیر ہو جائے اس کے بعد ہم جو ہے اور کام کریں گے تو یہ ہم اس کا مختلف قسم کی بلیڈ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم اس کا سی بھی چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سی بھی اس کا آ چکا ہے جی اس کو ہم ریپلیسٹ کر لیتے ہیں بلیڈ پڑے ہیں ملتا ہے ہم اس پہ لگا لیتے ہیں نئے کلیننگ بلیٹ پہ ہم لگا لیتے ہیں تھوڑی سی انک تاں کہ ڈرم جو ہے وہ اس پہ پرابر گھوم سکے ٹھیک ہے جی کیونکہ جب جس وقت پہ آپ نئے بلیٹ کوئی بھی انسٹال کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو پاڈر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے تاں کہ آپ کا جو ڈرم ہے وہ آسانی سے ربڑ کے اوپر گھوم سکے اس کے بعد پی سی آر کو چک کرنے ہیں پی سی آر جی اس کا تقریبا ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے پی سی آر کو جس صاف کر کے آپ نے واپس لگا دینے ہیں ڈرم بھی آپ نے واپس لگا دینے ہیں اور ڈرم کو ڈرم لاک پن بھی آپ نے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈرم کو لاک کور لگانا ہے اور اس کو آپ نے گھما کے روٹیٹ کر کے چک کرنا ہے کہ آپ کا ڈرم ایزی لی گھوم رہا ہے یا نہیں تو یہ ڈرم ہمارا بالکل ایزی لی گھوم رہا ہے اس لئے یہ ہمارا یونٹ کلیر ہو چکا ہے تو اب ہم جا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں سے انک اٹھائی ہوئی ہے اور باقی اگر ہم اس کو اس طرح سے چک کریں تو یہاں سے بھی اس نے اور انک اٹھائی ہوئی ہے تو اس کا یہ جو ڈی بھی ہے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا بھی ہم سائٹ کور اتار لیتے ہیں اتارنے کے بعد میکنٹ کو ہم ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے کے بعد اس کے یہ جو بشیز ہیں ان کو بھی ہم نے اتار لیا ہے کارٹریج میں انک بھی کم ہے تو ہم اس میں انک بھی ریفل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو بھی ہے ڈاکٹر بلیڈ یا وائپر بلیڈ جو ہے جیس کا 30% بیٹھا ہوا ہے 30% یہ وارک نہیں کر رہا تو 70% یہ اوکی ہے تو ہم نیا بلیڈ لگانے سے پہلے ہم اس کو کلین کریں گے پرانے بلیڈ کو کلین کرنے کے بعد ہم اس پہ فورس کریں گے اپنی انگلی کی مدد سے اس کی پاور چک کریں گے اگر تو اس میں 50% بھی پاور ہے تو یہ آپ کا بلیڈ چل جائے گا ٹھیک ہے وہ کس طرح چلے گا کہ آپ نے ایک اے فور کا سمپل سا پیج لے لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی رف ہو یوز کیا ہوا نہ ہو وہ آپ نے لے لینا ہے لے کے اس کو آپ نے فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ رکھ کے بلکل میں آپ کو بتاتا بھی ہوں ابھی کہ ہم نے اس پیج کو کیسے فول کرنا ہے اور کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں اس کو سکریو لگا لوں تو میں آپ کو آپ سے شیئر کرتا ہوں تو ویورز اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں تک میں نے بلکل دو میلی میٹر آدھا انچ آدھا انچ میں نے پیج کو رکھا ہے اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو آپ تقریباً ربڑ کا جو کل حصہ ہے اس کو آپ آدھا رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آدھی ربڑ کے نیچے آپ کا یہ صفحہ آنا چاہیے اور آدھی ربڑ کے بعد میں پیج نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر کی طرف تھوڑا فورس کرنا ہے تو یہ آپ کا پیج یہاں سے کٹ ہو جائے گا آٹھ ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس میں یہ جو پیکنگ ہے یہ ہم نے اس میں استعمال کی ہے تاکہ جو کسٹمرز ہیں ان کا ان کے پیسے جو ہیں وہ پچ سکیں ٹھیک ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی چیز بھی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیا لگانا چاہ رہے ہیں تو نیا لگا سکتے ہیں اسی کو اگر آپ ایک دو ری فیل یوز کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ یوز کروا سکتے ہیں ابھی ہم اس میں انک ڈالتے ہیں انک ڈال کے تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پیکنگ اس طرح رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی جاست کرتے ہیں ہی پہ انک آپ نے اچھے والی استعمال کرنی ہے اس میں انک میں آپ نے جو ہے جی وہ دو نمبر انک کیا یا سستے والی انک آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے انک آپ کے پاس جتنی اچھی ہوگی ریزلٹ پر بھی اتنا فرق پڑے گا تو ہمارے پاس یہ بلے انک ہے جی جرمن ٹیکنالوجی ہوں تو ہم اس کو ریفل کرتے ہیں اس میں انک بھی ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں اچھا جی انگ ڈالنے کے بعد جسٹ اس کو بوش لگانا ہے بوش لگانے کے بعد یہ جو کٹ اسکا رہا ہے اس کو آپ نے میکنٹ کا کٹ اس کو آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور یہ آپ نے یہ کور لاک کر دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو بلور کر سکتے ہیں پریشر ہوا سے صاف کر لیں تو اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے پریشر تو آپ اس کو کپڑے سے بھی صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں باہر جاتا تو ویڈیو اور مزید کافی لمبی ہو جاتی تو اس لیے میں نے یہی سے کلیر کر دیا اس کے بعد ہم نے صرف اس کو کرنا ہے بند سپرنگ اپنی جگہ پہ بٹھانے ہیں اور واپس اس لاک کو ہم نے بٹھا دینا ہے یہ سکریو اس کا تھا یہ سکریو ہم نے واپس اس کو لگا دیا پرنٹر کو ہم کر لیتے ہیں جی آن اسی وائپر بلیٹ سے آپ اپنی ٹیبل کو جو ہے جی وہ کلین کر سکتے ہیں بس ٹھیک ہے پرنٹر کو امان کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ پرنٹ ہویا جی وہ شیئر کرتے ہیں موبائل میں اتار لیتا ہوں جی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس میں کارٹریج انسٹال کر لیں تو ہم اس میں کارٹریج انسٹال کر لیتے ہیں پرنٹر ہمارا وارمک ہو چکا ہے ہم اس میں پیج انسٹال کرتے ہیں اور اس کو ٹریسٹ پرنٹ دے کے دیکھتے ہیں پہلے ہم ایک رف پیج پر لیتے ہیں کی ڈینٹ ٹی ٹر و شة آپ میرے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آؤٹ کلاس نکلے تو ابھی ہم اس کا پیسٹ پرنٹ رہا جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ابھی جو ریزیلٹ آ رہا ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ریزیلٹ آ گیا ہمارے پاس ٹون اس کی ہم چیک کریں بہت آؤٹ کلاس ٹون ہے اس کی یہ چیک کریں کہ ہمارے پاس کتنا آؤٹ کلاس ریزیلٹ آ چکا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیں ماسٹر پرنٹر کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آذر ہوں گیا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ